مہینے کے تیس ہزار چالیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ انکم کر سکتے ہو لوگ اس پلیٹ فارم پر کام کر کے مہینے کے ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کمارے ہیں یہ ہنڈیڈ پرسنٹ جنوین پلیٹ فارم ہے ایزی ٹو یوز ہے سیف ہے سیکیور ہے اگر آپ اس کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہو مجھے واتس اپ پر کانٹیکٹ کرو میں آپ کو اس کے بارے میں فل گائیڈ کروں گا دوستو آپ کے پاس چاہے سستے سے سستا یا مہنگے سے مہنگا فون ہو اگر آپ دن بھر اپنے فون پر صرف ٹائم پاس کرتے ہو ریلز، سوڈز اور صرف یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہو لیکن آپ ایک پیسہ بھی ارن نہیں کرتے اس پلیٹ فارم پر صرف دن کے ایک سے دو گھنٹے کام کر کے آپ مہینے کے لاکھوں روپے کما سکتے ہو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے آپ مجھے واتس اپ پر کانٹیکٹ کرو میرا نمبر آپ کو سکرین پر سو ہو رہا ہوگا چلیے آج کی کہانیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں میرا نام منوج ہے یہ میرے ساتھ گھٹی بلکل سچے گھٹنا ہے یہ بات دو سال پہلے کی ہے میں اسٹیشن پر دیر رات اترا رات ہونے کی وجہ سے اسٹیشن بلکل کھالی پڑھ چکا تھا مجھے کسی رک سے یا ٹیکسی والے کے ملنے کی امید کم تھی اسٹیشن سے نکل کر میں روڈ پر پہنچا میں نے چاروں طرف نجرے گھومائی تو جیسا میں نے سوچا تھا راستے پر نہ تو کوئی رکسہ دکھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی ٹیکسی دکھ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ اب تو مجھے گھر پیدل ہی جانا پڑے گا میں اپنے گھر کی طرف چل دیا کچھ دور آگے چلنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی میرے ساتھ چل رہا ہے میرے پاس ایک بیک بھی تھا اور راستہ سونسان ہونے کی وجہ سے اب مجھے چور لوٹیروں کا ڈر ستانے لگا تو میں اور تیج قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تب ہی مجھے میرے پیچھے سے کسی گاڑی کا ہورن سنائی دیا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک ٹیکسی بھی میرے پیچھے آ رہی تھی میں نے ٹیکسی والے کو رکنے کے لیے بولنے کو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ ٹیکسی والا پہلے ہی بول پڑا صاحب اتنی رات گئے پیدل کے ہوتیل رہے ہو یہ راستہ صحیح نہیں ہے چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں میں نے بھی ٹیکسی پر چڑھتے ہوئے آٹو والے سے کہا ہاں بھائی چور لوٹیروں کا تو جمانہ ہے میں اتنا بول کر آٹو میں بیٹھا ہی تھا کہ آٹو والا بول پڑا چور لوٹیرے نہیں صاحب پریتوں کا علاقہ ہے یہ اس آٹو والے کی آواج مجھے بہت بھاری لگی میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا میری چیخ نکل پڑی آٹو والے کی لال چمکتی آنکھیں کسی بلب سے کم نہیں تھی اور اب اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک روپ میں بدل چکا تھا اس کا کٹا فٹا اور کچلا ہوا چہرہ دیکھ کر میری جان حلق کو آ گئی تھی میں ہڑ بڑا کر آٹو سے نیچے ادھرا اور راستے پر بھاگنے لگا لیکن تبھی آٹو والے کا پریت اچانک میرے سامنے آ گیا اور اس نے میری گردن پکڑ لے اور مجھے اٹھا کر اس پریت نے جمین پر پٹک دیا جمین پر گرتے ہی میری مرد طول چیخ نکل گئے میں کراہتا ہوا راستے پر پڑا ہی تھا کہ آٹو والا پریت آٹو لے کر میری طرف بڑھنے لگا وہ دیکھ کر میں جوڑ جوڑ سے چیخنے چلانے لگا مگر وہ پریت بےہادی تیجی سے میری طرف آٹو لیے چلے آ رہا تھا مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں اٹھ کر بھاگ سکتا تبھی وہ پریت آٹو لے کر میرے ایک دم قریب آ گیا اور مجھ پر آٹو چڑھا کر مجھے کچلتا ہوا آگے نکل گیا تبھی میری درد بری مرد طول چیخ نکل گئی اور میں وہی بےہوس ہو گیا جب میری آگ کھلی تو اسپطال میں میرا علاج چل رہا تھا میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی جن پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ تین دن سے بےہوس تھے آج جا کے آپ کو ہوس آیا ہے انہوں نے بتایا کہ تین دن سے آپ کوما میں تھے ڈاکٹر کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا پھر ڈاکٹر کو ساری بات بتائی تو انہوں نے بتایا کہ بہت سال پہلے اسی اسٹیشن کے سامنے وہ آٹو والا سواریاں ڈھونے کا کام کرتا تھا پھر ایک رات اس آٹو والے کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ اسی جگہ پر ہو گیا جہاں آپ کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی تب سے آٹو والے کا پریت وہاں بھٹکتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے یہاں تک کی اس نے اب تک کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا ہے آپ کا کیس بھی کچھ ویسا ہی تھا مگر آپ کی قسمت اچھی تھی جو آپ موت کے موہ سے باہر نکل آئے ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو وہیں مجھے اس بات کی تسلی بھی تھی کہ میری جان بچ گئے تو دوستوں یہ تھی میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا میرا نام سبحم ہے یہ میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا ہے یہ بات چار سال پہلے کی ہے تب میں 12 کلاس میں تھا اسکول کی چھٹی کے بعد کوچنگ پڑھ کر میں گھر آتا تھا ایک دن کی بات ہے کوچنگ پڑھ کر گھر لوٹنے میں مجھے کافی رات ہو گئی تھے رات کے آٹھ بچ چکے تھے میں سائیکل بھگاتا ہوا گھر جا رہا تھا کئی دیر چلنے کے بعد میں میرے گھر پہنچا گھر پر ماں نے مجھے اتنی لیٹ آنے کے لیے خوب ڈانٹ لگائی خیر پھر کھانا کھا کر میں سونے کے لیے میرے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی آدھی رات کو اچانک میری نیند کھل گئی میں پانی پینے کے لیے جانے ہی لگا تب ہی مجھے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی میں نے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھا تو راستے پر ایک عورت کھڑی تھی جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے وہ عورت بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی میں نے کھڑکی سے اس عورت کو آواز دی کون ہو تم مگر وہ عورت بینہ میری بات کا جواب دی گانہ گاتی جا رہی تھی میں کمرے سے باہر نکلا اور پھر جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا وہ عورت جور سے چیخی اور بھاگ کر راستے کے دوسری اور جنگل جھاڑیوں میں چلی گئے وہ اتنی جور سے چیخی تھی کہ میرے کان کے پردے تک ہل گئے تب ہی ماں باہر آئی اور بولی کہ کیا ہوا بیٹا مجھے کسی کے چیخنے کی آواز سنائے دی تو میں نے ماں سے کہا ہاں ماں ایک عجیب عورت تھے پہلے گانہ گا رہی تھی اور جیسے ہی میں باہر نکلا وہ عورت چیخ کر جنگل میں چلی گئے میری بات سن کر ماں بھی حیران ہو گئے ہم سب واپس گھر میں آ گئے اگلے دن کوچنگ پڑھنے کے بعد میں واپس گھر کے لیے نکلا راستے پر کئی دیر چلنے کے بعد اب مجھے میرے گھر میں پہنچنے پہ بس ایک کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا تھا میں راستے پر آگے بڑھی رہا تھا کہ تبھی وہ ہی عورت مجھے راستے کے بیچ کھڑی نجر آئی اس عورت کی پیٹھ میری طرف تھی اور وہ پچھلی رات کی طرح ہی گانہ گا رہی تھی میں اس عورت کے قریب پہنچا اور میں نے اسے آواز دی کون ہو تم کل رات میرے گھر کے باہر کیا کر رہی تھی میرے اتنا بولتے ہی وہ عورت ایک دم سانت ہو گئے میں نے دوبارہ اس سے کہا تم کل رات جنگل میں کیوں بھاگ گئی تھی میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ تبھی وہ عورت بینا میری طرف پلٹے اس نے اپنا چہرہ میری طرف گھوما دیا اس کا چہرہ بے حدی بھائنک تھا اس کا کٹا فٹا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئے اس کی آنکھیں چمک رہی تھے بلکل کسی پیلے بلب کی طرح میں اس چڑیل کو دیکھ ہی رہا تھا تبھی وہ چڑیل میری طرف بڑھنے لگی اور ایک ہی پل میں ایسا لگا وہ چڑیل ہوا پر سوار ہو کر میرے سامنے آ گئے اور اس نے میرا گلہ پکڑ لیا اور مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا میں جور جور سے چیخنے چلانے لگا تبھی وہ چڑیل مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی میں سمجھ گیا کہ آج رات میری موت تائیں ہے لیکن تبھی راستے پر ایک ٹرک ہورن مارتا ہوا میری طرف آنے لگا ٹرک کو آتا دیکھ کر وہ چڑیل ہوا میں دھوہ بن گئے میں نے گلہ کھلتے ہی چین کے سانس لے ورنہ کچھ اور دیر وہ چڑیل میری گردن پکڑ رکھتی تو دم گھٹنے سے ہی میری موت ہو جاتی بھاگ کر میں نے سائیکل اٹھائی اور سر پٹ میرے گھر پہنچا گھر پر میری بگڑی حالت دیکھ کر ماں نے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی ساری بات سن کر ماں دنگ رہ گئی وہ مجھے فوراں پیر بابا کے درگاہ پر لے گئی جہاں پر ماں نے بابا کو ساری بات بتائی تو بابا نے بتایا کہ وہ مخلوق بہت ہی طاقتور ہے اس سے چھٹکارہ دلانے کے لیے مجھے اس مخلوق کو اپنے کبجے میں لینا ہوگا بابا کی بات سن کر ماں نے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا بابا کچھ بھی کریے میرے بچے کو بچا لیجئے آپ جتنے پیسے لیں گے میں آپ کو دے دوں گے ماں کی بات سن کر بابا نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب پیسوں کے لیے کرتا ہوں پھر بابا نے کچھ کریائیں کر کے ایک تابیج بنایا اور تابیج میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا بھول کر بھی یہ تابیج مدودار نہ پھر بابا نے کہا آپ دونوں جائیے آج رات کچھ کریائیں اور اللہ کی سکتیوں سے میں اس مخلوق کو قید کرلوں گا بابا کے کہنے پر میں اور ماں گھر چلے آئے دوستو اس کے بعد پھر کبھی بھی مجھے وہ چڑیل دوبارہ نجر نہیں آئے اور نہ ہی پھر کبھی میرا سامنا ان بری بلاؤں سے ہوا تو دوستو یہ تھی میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا دوستو آگے کی جو کہانی ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک سبسکرائیبر نے سیئر کیا ہے یہ ایک اربن لیجنڈ اونین ویچ کی کہانی ہے آپ نے بھی بچپن میں جرور اس کے بارے میں سنا ہوگا پیاج اور روٹی مانگنے والی ڈائن کے بارے میں چلیے یہ کہانی میں آپ کو سناتا ہوں پیاج اور روٹی مانگنے والی ڈائن یہ گھٹنا ہے بھارت کی رازدھانی دلی میں سامنے آئی تھی بعد سال دوہجار پانچ کی ہے جب دیز بھر میں ایسی خبریں سامنے آئی کہ ایک بوڑھی عورت رات کے وقت لوگوں کے گھروں کے دروازے پر دستک دیتی تھی دروازہ کھولنے پر وہ عورت کہتی کہ بہت دنوں سے بھونکی ہوں اور پھر وہ بوڑھے عورت کھانے کے لئے پیاج اور روٹی مانگتی تھی اگر اس کے مانگنے پر کوئیوں سے پیاج اور روٹی دے دیتا تھا تو وہ بوڑھی عورت اس پیاج کو مروڑ کر توڑ دیتی تھی اور اس پیاج سے انسانی خون نکلنے لگتا تھا اور اس بوڑھی عورت کو پیاج دینے والے کی موت ہو جاتی تھی بتاتے ہیں وہ عورت ایک ڈائن تھے ایسے ہی ایک ڈائن کی کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو سال دوہجار پانچ میں دلی کے ایک پریوار کے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا پر آدھاری تھے محس کافی دنوں بعد دلی واپس لوٹا تھا دن بھر کی تھکان کی وجہ سے محس نے پریوار کے لوگوں سے زیادہ بات نہیں کی اور سونے چلا گیا سید اسی وجہ سے محس کی پریوار والے محس کو اس پیاج والی ڈائن کے بارے میں بتا نہیں پائے آدھی رات کو دروازے پر ہو رہی دستک سے محس کی آنکھ کھل گئے محس اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ بھلا اس وقت کون آیا ہوگا تب ہی دروازے پر کسی کے رونے کی آوات سنائی دی محس کو لگا کہ سید کسی کو مدد کی جرورت ہے وہ فوراں دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو روتے ہوئے محس سے بولی بیٹا میں بہت دنوں سے بھوکھی ہوں اس بوڑھی عورت کی بات سن کر محس نے کہا کہ آپ رونا بند کریے میں آپ کے لئے ابھی کھانا لے کر آتا ہوں تب ہی اس بوڑھی عورت نے محس سے کہا مجھے کھانے میں صرف پیاج اور روٹی چاہیے کیا مجھے مل سکتا ہے تو محس نے کہا صرف پیاج اور روٹی کیوں میں آپ کے لئے کھانے میں دال اور روٹی چاول وغیرہ بھی لے کر آتا ہوں محس نے اتنا بولا ہی تھا کہ بڑھیا تھوڑا تیج آواز میں بولی نہیں بیٹا مجھے صرف پیاج اور روٹی ہی چاہیے محس کو اس بوڑھی عورت کے بات کرنے کا طریقہ بہت عجیب لگا مگر اس نے سوچا کہ ساید کافی سمیہ تک بھوکھی رہنے کی وجہ سے وہ بوڑھی عورت چھڑشڑی ہو گئی ہوگی اس نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہی پر رکھئے میں پیاج اور روٹی لے کر آتا ہوں محس کے اتنا بولتے ہی اس بوڑھی عورت کے چہرے پر ایک ڈراؤنی ہسی اُبھر آئی محس نے کچن سے پیاج اور روٹی لیا اور اس عورت کے پاس پہنچا محس سے پیاج اور روٹی لیتے ہی وہ بوڑھی عورت بیانک ڈائین میں تبدیل ہو گئی اس کا کٹا فٹا چہرہ دیکھ کر محس کی چیخ نکل گئی اور لڑکڑا کر محس جمین پر گر پڑا تب ہی اس ڈائین نے بھاری آواز میں کہا مجھے پیاج اور روٹی دیکھ کر تُو نے بہت غلط کیا اب تُو نہیں بچے گا اور اتنا کہہ کر اس ڈائین نے پیاج کو مروڑ کر توڑ دیا اور گائب ہو گئے تب ہی محس کی چیخیں سن کر سبھی گھر والے جاگ گئے اور بھاگ کر محس کے پاس آ گئے تب ہی انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے پاس پڑے پیاج سے انسانی کھون نکل رہا تھا وہ دیکھ کر گھر والے سمجھ گئے کہ یہ سب اس بھیانک ڈائین کا کیا ہوا ہے محس کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی گھر والے اسے لے کر ہسپٹل لے جانے لگے وہ لوگ محس کو لے کر گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ تب ہی محس کو کھون کی اُلٹیاں ہونے لگے اور اچانک محس کی پتلیوں کا رنگ کالا پڑ گیا اور محس کی موت ہو گئے محس کی موت سے گھر میں ماتم پسر گیا اگلے دن محس کا اندیم سنسکار کیا گیا دوستو محس کی موت کے بعد بھی موتوں کا سلسلہ تھما نہیں اس بوڑی ڈائین نے نہ جانے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اُدھار دیا ڈلی آج بھی اس پیاج اور روٹی مانگنے والی ڈائین سے خوف کھاتی ہے تو دوستو یہ تھی سال دو ہزار پانچ میں ڈلی میں گھٹی رہاستے میں ایک گھٹناوں سے جھڑے ایک بلکل سچی گھٹنا جو کی ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر نے سیئر کیا ہے دوستو یہ کہانی انیل جی کی ہے آگے کی کہانی میں آپ کو انیل جی کے پوائنٹ آف ویو سے سناتا ہوں میرا نام انیل ہے یہ میرے اور میری وائف کے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا ہے یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے ابھی کچھ مہینوں پہلے کی ہی بات ہے ایک رات اچانک میری دادی کی موت ہو گئی حالانکہ دادی بلکل بھی بیمار نہیں تھی ان کی موت کا قارن کسی کو سمجھ نہیں آیا دادی کی موت سے گھر میں ماتم پسر گیا اگلے دن دادی کا دہا سنسکار کیا گیا یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دادی کی موت کے ٹھیک چھے دن بعد ہی میری سادی تھی سادی کی ڈیٹ دادی کی موت سے پہلے ہی تیہ ہو چکی تھی سادی کے کارڈ رشتے داروں اور دوستوں کے گھر پہنچائے جا چکے تھے جس وجہ سے کسی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے دادی کی موت کے بعد جب تک مرت ویکتی کا سراد اور تیرہویں اور سبھی پرکار کی انتیم کریائیں پوری نہیں ہو جاتی تب تک آپ لوگ کسی بھی طرح کا صوبہ کارے نہیں کر سکتے اور اگر آپ سبھی انتیم کریائیں سمپرن کرنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کی سادی کر دیں گے تو یہ بہت ہی انشتکاری صدح ہوگا پنڈی جی سے بات کرنے کے بعد ہم سب واپس گھر چلے آئے پھر جب میرے پاپا نے میری وائف کے پاپا سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ سادی کو ٹال نہیں سکتے کیونکہ اس سے ان لوگوں کوئی سماج میں بہت بیجتی ہوگی وہیں وہ لوگ ان سبھی باتوں کو ماننے سے بھی صاف انکار کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں اپنی بیٹی کی سادی اسی دن کرنا ہے لڑکی والوں کے بار بار جیت کرنے پر آخیر کار ہم لوگ مان ہی گئے اور اسی تین دن میں میری سادی کرا دی گئی سادی کے بعد کچھ دنوں تک تو سب کچھ نورمل رہا مگر کچھ دنوں بعد ہی گھر میں عزیبوں گریب گھٹنائے ہونے لگی کبھی کھانے میں سیکڑوں کینوں کا ملنا تو کبھی پینے کے پانی میں کھون کا ملنا ایسی نہ جانے کتنی عزیبوں گریب گھٹنائے ہمارے سامنے آنے لگی ہم ان گھٹنائوں سے پریسان ہو چکے تھے اور پھر ایک دن میں سہر نوکری کرنے دس سے پندرہ منٹ ہی لگنے والے تھے تبھی میں نے دیکھا راستے کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی تھی میں جب اس عورت کے اور قریب پہنچا تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے راستے پر میری دادی کا پریت کھڑا تھا جو کی اب بے ہٹ ڈیراؤنی لگ رہی تھی ان کا جلا ہوا بھائیانک چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تب ہی دادی کا پریت ہوا پر سوار ہو کر پل بھر میرے سامنے آ گیا اور دادی کے پریت نے میری گردن پکڑ لی میں جور جور سے چیخ نے چلانے لگا اور میں نے دادی سے کہا دادی مجھے چھوڑ دو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میرے اتنے بولتے ہی دادی کے پریت نے بھاری آواز میں کہا میرا سراد کیے بغیر ہی تُنہیں سادھی کر لی اب میں کسی کو نہیں چھوڑ گے اب تم سب ماروگے اور اتنا کہہ کر دادی کے پریت نے مجھے اٹھا کر جمین پر پٹک دیا جمین پر گرتے ہی میرا پیر ٹوٹ گیا اور میری مرار تول چیک نکل گئے اور تب ہی دادی کا پریت اٹھاس کرتا ہوا ہوا میں دھوا بن کر گائب ہو گیا درد سے کرا آتے ہوئے میں نے جیسے تیسے گھر پر فون کیا اور گھر والوں کو ساری بات بتائی میری باتیں سن کر گھر والے بھی سکتے میں آگئے اور فوراں پاپا اور میرا چھوٹا بھائی مجھے لے کر ہوسپیٹل پہنچے اس دوران میری وائپ مائکے میں تھی علاج کے بعد میں وائپ بہت پریسان ہو گئی اور رات میں ہی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر مجھ سے ملنے کے لیے مائکے سے نکل پڑی راستے پر آتے ہوئے ایک جگہ میری وائپ اور اس کے بھائی نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت بیچ راستے میں کھڑی تھی جس کے سفید بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے جس وجہ سے اس کا چہرہ ساب ساب دکھائی نہیں پڑ رہا تھا میری وائپ اس عورت کے قریب سے گجر ہی رہی تھی کہ تبھی وہ عورت اپنے اصلی روپ میں آگئے تبھی بھائی کے سیسے میں میری کے پریت کا بھائی چہرہ دیکھا جسے دیکھ کر میری وائپ جو جو سے چیخ نے چلانے لگی تو وہیں میری وائپ کا بھائی بھائی کو فل سپیڈ میں بھگانے لگا بھائی کافی تیت چل رہی تھی مگر میری دادی کا پریت بھائی کی سپیڈ سے میری وائپ کا پیچھا کر رہا تھا اور تب ہوا میں تیٹ تے ہوئے میری دادی کے پریت نے میری وائپ کا گلہ پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر بھائی سے نیچے فیک دیا اتنی تیج چلتی بھائی سے نیچے راستے پر سر کے بل گرتے ہی میری وائپ کا سر فٹ گیا کی کنڈیسن کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے آئی سیو میں بھرتی کر لیا خبر ملتے ہی میرے گھر کے سبھی لوگ ہوسپیٹل پہنچے مگر میں پیل ٹوٹ جانے کی وجہ سے نہیں جا پایا میں گھر پر ہی اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور تب دادی کا پریت میرے سامنے پرکٹ ہو گیا اور میری طرف بڑھنے لگا دادی کے پریت کو سامنے دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں دادی کے پریت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے گڑ گڑ آنے لگا اور دادی کے پریت سے میرے پورے پریوار کی طرف سے ہوئی گلتی کی معافی مانگنے لگا تب دادی کے پریت نے بھاری آواز میں کہا ٹھیک ہے میں تم کو معاف کرتی ہوں اور تم سب کو بھی معاف کرتی ہوں لیکن تیری عورت کو میں نہیں چھوڑوں گے دادی کی بات سن کر میں گلگڑاتے ہوئے دادی سے بولا نہیں دادی آپ اسے بھی کچھ مت کر نا میں اب اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ دادی کا پریت ہوا میں دھوہ بن کر گھائب ہو گیا اور تب ہسپٹل میں میری